السلام علیکم ناظرین اگرام کیسے ہیں آپ اللہ آپ کو سلامت رکھے میں آپ کا بھائی محمد سلمان رزا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان رزا اوفیسیل یوٹیوب چینل تو جیسے کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب میں شہاب بھائی انٹری کر چکے ہیں راجستان کے بورڈر کو کروز کرنے کے بعد میں ہم شہاب بھائی سے ملنے بھی گئے آپ لوگوں کا میسیج آپ لوگوں کی دعائیں ہم نے شہاب بھائی تک پہنچا دی آپ ویڈیو میں بنے رہے آپ کو آگے دیکھنے کے لیے ملے گا کہ آپ کی دعائیں ہم نے شہاب بھائی تک کیسے پہنچائی ہیں تو دیکھئے آپ ایک بات سمجھ لیں کہ شہاب بھائی آج جو آٹھ ستمبر ہے آٹھ ستمبر میں ملوڈ سٹی میں شہاب بھائی پہنچ چکے ہیں اور شام تک کی جو اپ ڈیٹ ہوگی ملوڈ سٹی ہے اور زلا ہے فضل کا جی بھائی ایک بات کا دھیان رکھیں زلا ہے فضل کا اور پنجاب اسٹیٹ ہیں اور ابھی ملوڈ سٹی میں شہاب بھائی نے قیام کیا ہے آج آٹھ ستمبر میں تو ایک بات اور بتا دوں ابھی پیچھے ہم نے بتایا کہ زلا فضل کا ہے لیکن فضل کا زلا چینج ہو چکا ہے بابا جمال سماری بلکل ابھی بات ہوئی تھی تو ہم نے وہ اس میں اوڈیو ایڈ کر دے اس اوڈیو کو آپ سننے زلا مکتصر لگ گیا ہے یعنی کہ ملوڈ کے ایک ریسورٹ میں ہے سیاب بھائی جس میں رکے ہوئے ہیں پنجاب ریسورٹ میں اور زلا ہے مکتصر سیاب بھائی یہ پنجاب ریسورٹ آپ کو بولو گے تو ویڈیو کارلنگ میں دکھا دوں گا لکھا ہے پنجاب ریسورٹ پنجاب ریسورٹ پنجاب ریسورٹ میں رکے ہوئے ہیں ہاں رکے ہوئے ہیں اسی سٹو بائی پاس سے پڑھتا یہ بھی ہاں بائی پاس کے روڈ کے کنارے ہے ملوڈ میں پہنچ چکے ہیں اچھا اچھا ملوڈ میں پہنچ چکے ہیں ہم نے پوچھا یہ کون سے جلے میں لوگوں نے بتایا مکتصر لگ گیا مکتصر لگ گیا ہاں پھجل کا ختم ہو چکا ہے جی 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 چلی اچھی کے شکریہ اب یہاں سے کب چلیں گے اس کا اپ ڈیٹ جب نکلیں گے تو میں آپ کو بتا دیں انشاءاللہ بابا جی بہت بہت شکریہ جمال بابا دیکھیں جمال بابا جڑے ہمارے ساتھ انشاءاللہ یہ پوری اپ ڈیٹ ہمیں بھاگا بھوڑا تکے بتاتے رہیں تو ہمارے چینل کا آپ لوگ جڑے رہے ہیں انشاءاللہ جمال بابا کے لیے دعا کریں اور سیحاب بھائی کے لیے بھی دعا کریں اور دوسری بات ایک اور یہ کہ اس ویڈیو میں بنے رہے ایک بابا جی ہیں جن کا نام ہے جمال بابا سائیکل والے وہ جو ہے شہاب بھائی کے ساتھ ساتھ کیرل سہی ہیں اور انہوں نے جو سفر تیہ کیا ہے اپنا ابھی تک دو تین سال میں شاید ابھی آپ کو وہ بتائیں گے ویڈیو میں بنے رہے ہیں تو ساٹھ ہزار کلومیٹر ہے نہیں پوری انڈیا وہ گھن چکے ہیں ہر اسٹیٹ میں وہ جا چکے ہیں انڈیا کے تو اس کو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے آپ ویڈیو میں بنے رہے ہیں اور شہاب بھائی کی وہ ہے اس ٹائم پنجاب میں انٹری کر چکے ہیں اور ملوڈ سٹی میں شہاب بھائی ہیں اور شام تک انشاءاللہ ملوڈ سٹی سے نکلیں گے یا ملوڈ سٹی میں ہی رکیں گے اس کی اپ ڈیٹ آپ کو بتا دی جائے گی کیونکہ جب ہم شہاب بھائی سے ملنا گئے تھے تو ہاں جمال بابا سے ملاقات ہوئی اسلام علیکم ناظرین اکرام میں آپ کا بھائی سلمان رضا قادری دیکھیں ان بابا جی کی تو ویڈیو تم نے بہت دیکھوں گی یوٹیوب پہ گفار بھائی کے چینل پہ دیکھوں گی اور بھی کافی چینلوں پہ ان کی ویڈیو آگئی ہیں ہم نے سوچے کہ یہاں تک آئی گا تو ان کی ویڈیو تھوڑی سی بنا لی جائے الحمدللہ باقی ایک میسیج رو دینا آپ کو صرف اس لیہا آئے تھے ہم یہاں پہ کہ آپ لوگوں کی دعائیں شہاب بھائی تک پچھا دی جائیں الحمدللہ شہاب بھائی کے بہت قریبیں ہیں لیکن میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ یہ آپ سب لوگوں کے لیے شہاب بھائی سے دعا کریں گے الحمدللہ میرے بھائی دعا کر رہے ہیں وہ آپ سب کے لیے آپ سب کے لیے شہاب بھائی دعا کر رہے ہیں بہت قریب ہیں شیاب بھائی کے الحمدللہ انہوں نے کہا کہ میں شیاب بھائی سے کہوں گا آپ کے جتنے بھی فولوورز ہیں سب کے لئے دعا کریں گے اور الحمدللہ میں جتنے بھی محلت کر رہا ہوں شیاب بھائی کے جہاں تک بھی میں نے لوکیشن دی سچی دی اور اچھی دی ہے میں کبھی میں فیق نیوز نہیں فلاتا ہوں کیونکہ اچھی بات نہیں بھائی سرم کرو بہت سے لوگ فیق نیوز فلا رہے ہیں الحمدللہ دو سو کلومیٹر باغا بوڑر ہے الحمدللہ بھائی جان کو دیکھ کے دل خوش ہو گیا میرا کیونکہ بھائی کو میں نے بھائی کے ساتھ بھولے قریبی سے دیکھا ہے تین سال سے مطلب سوری اللہ سلامتا رکھے بھائی کا سفر آسان میں یہ دعا ہے دل سے چلیے دوستو ویڈیو سرو کرتے ہیں سب کے لئے بھائی آت رہے ہیں آپ بھائی کو یاد کرو بھائی سب کے لئے آپ کے لئے دل درے ہیں میں نے میسیج دے دیا محگو میرے آپ بھائی کو میرے ساتھ سفر میں صبح کے آٹھ بھائی ہے الحمدللہ تھوڑی طویلت نساج ہے ساتھ بھائی کی دعا کرے ہیں اللہ شفا تعطا فرمائے تو ان کا نام ہے محمد جمال کہاں کے رہنے والے ہیں میں چھتیسگڑ کے رہنے والے ہیں چھتیسگڑ کے رہنے والے ہیں اور اس ٹائم کیرل سے جو ہمارے بھائی شیاب چلے ہیں پیدل مکہ مدینہ کے لیے آٹھ ہی آٹھ چہتہ چالیس کلومیٹر کا سفر انہوں نے تکیا ہے تو ان کے سفر میں ساتھ ساتھ باوزی ہیں یعنی چھتیس گھڑکے رہنے والے ہیں لیکن کیرل سب یہاں تک پنجاب تک یہ کیسا ہے کس بارے مامین سے پوچھیں گے پتائی آپ کیرل سے یہاں تک کیسا ہے میں آپ کو نقصے ہم بتا دیتا ہوں ماشاء اللہ پورا نقصہ لے کے گھوم رہے ہیں نہیں پورا map لے کے گھوم رہے ہیں یہ میں چھتیس گھر سے شروعات کیا ہش ناگپور خیدراباد بینگلور سیلم سیلم سے میں ایسا کھیرلہ میں گیا اور کھیرلہ میں سے پھر یہ پورے انڈیا کو میں دو سال میں گھوما پورے اسٹیٹ کو پھر ایسا گھومتا ہو پھر لاسٹ کھیرلہ میں آ گیا میں پہنچا رمجان شریف کے سمائے میں اید وہیں کیا تھا میں نے ابھی جو رمضان گزرے پیچھے اید میں کر کے کھیرلہ میں ایک مہینہ گھوما جب میرے کو چینل کے دوارہ پتا چلا کہ سیحاب بھائی حج کو جا رہے ہیں تو میں ان کو پکڑ لیا کسی بھی طرح سے اللہ کرم سے اور میں پیچھے پیچھے جب آپ کو پتا چلا تھا کہ شہاب بھائی پیسل حج میں جا رہے ہیں تو اس تائم آپ کہا تھے اس تائم میں اوڑپی میں تھا میں اوڑپی اوڑپی وہ کرنا ٹک میں آتا ہے گوہ سے پہلے جب شہاب بھائی کی لوکیشن آپ کو پتا چلی تھی کہ کوئی بھائی کیرلز ہے مکہ مدینہ پیسل حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے وہاں سے سفر شہاب بھائی کے پاس تک تائم گیا تھا تو اندازہ کتنا سفر تب آپ کا ان کے پاس پہنچنے تک ابھی تک دھائی مہینہ میرا سوا دو مہینہ مانگی تھے دو مہینہ پندرہ دنگی ناظرین اگرام کیرلز ہے جو مکہ مدینہ ہمارے بھائی جا رہے ہیں ان کی لوکیشن کو انہوں نے ڈھونڈنے کے لیے ہیں جب انہیں پتہ لگا کہ ہمارے بھائی پیسل حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ان سے رہا نہیں گیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورے انتظام سا چلتے ہیں اور آگے دیکھئے پورا بورڈ لگ رہا ہے ان کا ماشاءاللہ دیکھئے پورے سیکل پر ماشاءاللہ انڈیا کا ترنگا بھی ہے اور پیچھے بیگ ہے بیگ میں کوئی سمان ان کے ضرورت کساف سے تو الحمدللہ یہ شہاب بھائی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور انہوں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے پوری انڈیا یہ تقریباً پوری انڈیا تو نہیں لگی پورے سٹیٹ کو گھونا ہوں ہاں پورے سٹیٹ انڈیا میں جتنے سٹیٹ ہے بلکہ یہ کہ سٹیٹ ایسا ہے ہندوستان میں لوگوں کو مسلمانوں کو میسیج دیتا ہوں ہندوستان میں ایک ایسا ہی بھی سٹیٹ ہے کہ جہاں ہندوستان مسلم ہیں لیکن آپ سوچو میں چلے جاؤں تو نہیں جا سکتے میں حقیقت ثابوت کے ساتھ بتا رہا ہوں کون سٹیٹ ہے وہ ہے لچھ دیپ جس کی رات دانی کورت تھی اس کو جانے کے لئے کوچن جانا پڑتا ہے کیرلا میں اور کوچن سے سیپ چار سو کلیمیٹر سمدر کے بیچ میں ہے وہاں پہ جانے کے لئے گورنمنٹ سے پرمیٹ لینا پڑتا ہے اور اللہ کا کرم کہ مجھے وہاں کئرلا کے لوگوں نے مجھے مدد کی اور میں سیپ نے گیا وہاں سے گھوم کے آیا اتھا بیڈو ہے میرے پاس ماشاء اللہ دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا ہے کیونکہ ان کا انتر ایک جذبات بھی ہے ایک حوصلہ ہے ہندوستان گھومنے کا مقصد پوچھئے میں جہاں بھی گیا لوگوں سے پوچھا یوپی بیہار بنگال کہ ہندوستان کی سب سے پہلی درگہ کہا ہے کسی نے نہیں بتا پایا تو میں مدرسے میں جا کے ان بچوں کو نیو جانیشن کو یہ بتایا بچوں ہندوستان میں اسلام سب سے پہلے کیرلا میں آیا سب سے پہلی مجید کیرلا میں بنائے گئی سب سے پہلے مسلمان راجہ چیرامن نے اسلام قبول کیا اور سب سے پہلی درگہ حضرت مالک بن دینار کاسرگورد کیرلا میں میں نے میسیج میں بچوں کو چھوڑا اور ولیوں کی جیارت کرنے کا مجھے بہت سوک تھا ہندوستان کی ساری درگہوں کو میں جیارت کی ماشاءاللہ دیکھیں ساری درگہ ہوگی بھی زیارت انہوں نے کی ہندوستان میں کوئی درگہ شاید ہی کوئی درگہ بچی ہوگی جہاں پہ انہوں نے زیارت نہ کی ہو اب میرا ایک سوال آپ ساخر میں یہ ہے کہ ابھی آپ کا جو ٹارگیٹ ہے وہ کہاں تک جانے گا شہب بھائی کے ساتھ یہ سب بھاگا بھاڑر بھاگا بھاڑر کا ویڈیو بناوں گا کہ سیاب بھائی اندر جائیں گے وہاں کراسنگ کریں گے وہاں سے پھر ہم گھر چلے جائیں گے میرا راستہ وہاں سے بی کانیر جیسل میر سنچور گجرات میری مہمان نوازی یہ پوری انڈیا میرے سپون کرتی ہے تو وہاں سے مہاراٹ مہاراٹ سے میں گھر کے لے جاؤں گا تو دیکھئے ناظری نکرام ان کے ساتھ بھاگا بھاڑر تک تو ہم نہیں جا سکتے کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں اسٹوڈیوم ہم کلام پڑھتے ریگورٹ کرتے ہیں یہاں پہ وہ کوالیٹی آپ کو نہیں مل سکتی جو ہاں اسٹوڈیوم ہم ریگورٹ کر کے آپ کو سنواتے ہیں مدینے کے تعلق سے حج کے تعلق سے سیاب بھائی کی نظم بھی ہم نے کافی ساری پڑھی ہے سلمان راگی افیشل چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر اور پہلی بار چینل پر آئے کہ زلہ مقتصر میں چل رہے ہیں پنجام میں انٹری کرنے کے بعد میں سیاب بھائی اور دوسری بات یہ کہ سیاب بھائی کا جو سفر ہے آج 99 ورہ ڈیز یعنی کہ نینیانمہ دن سیاب بھائی کو ہو چکے ہیں چلتے چلتے 3100 کلومیٹر کا سفر ان کا پورا ہو چکا ہے اور جو آج شام تک کی اپ ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دی جا کہ اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کا بٹن دبا دیں تاکہ شام بھائی کی ساری اپ ڈیٹ آپ کو انشاءاللہ ملتی رہیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ